بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک میں نیوز شیئر کر دوں گا جی تمام میرے غیر ملکی بھائیوں کے لیے پاکستانی بھائیوں کے لیے جی اس میں اچھی آپ یہی بول رہے ہیں کہ اچھی آفر ہوتی ہے ہمارے پانچ سات سو ریال بچ جاتے ہیں کیسے میں آپ کو طریقہ سمجھا دیتا ہوں اور نمبر دو کہ بہت سے مسئلہ مسائل کی صورت میں ہم بھائی سفر سے بچ جاتے ہیں ان مسئلوں کی صورت میں ہمیں اچھی اگاہی مل جاتی ہے میں پانچ سات سو ریال کو بھی چھوڑتے ہیں اگر کوئی بندہ زلیل ہو رہا ہے بچارہ تو اس کا اگر پانچ سات سو ہزار ریال لگ بھی جائے تو وہ بولتا ہے میری جان چھوڑا دیں اگر سمپل بات کریں تو یہ ایسی ہو سکتا ہے تو ورحال یہ صرف آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد بھی میرا یہی ہوگا کہ تمام میرے تمام وہ پردیسی بھائی جن کے اللہ نہ کریں جی کسی کا حروب وغیرہ کارا معاملہ ہو یا اگر کسی کا حروب ہے جی یا اکام ایکسپائر ہے یا کفیل وغیرہ کمپنی وغیرہ سیلری ٹائم چلین دے رہی ہیں پاسپورٹ ایکسپائر ہے یا مثال کا طور پر آپ بدول کفیل کئی کام وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ کو ایک سال دو سال چھ مان جتنی مریر ہوگی ہے اور آپ ابھی چاہتی ہیں جی میں بھائی کوئی خروج کے سلسلے میں اپنی کنٹری پاکستان وہ اپس چلا جاؤں اور دوبارہ نیو ویزا سے آپ اس حکول جم میرا دل کرے یا آپ کسی کہیں بھی نکل کفالے کی صورت میں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں نکل کفالہ کروانا چاہتے ہیں تو اس صورتحال میں کیا معاملات ہیں اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ کے مطلق تو میں بتا چکا ہوں پاسپورٹ وغیرہ اگر آپ کا ایکسپائر ہے تو پھر بھی آپ کو پتا ہے پاسپورٹ مساکتوں پر ایک بندہ تبوک میں بیٹھا ہوئے پاسپورٹ ایک سوائل ہوگا جدہ آنا پڑے گا تو بھائی تبوک سے جدہ کا تقریباً دو سو یا دو سو بیس ریل کھرچہ ہو جائے گا اور آنے جانے کا اور اوپر سے ایک رات سٹی بھی کرنا پڑے گا اور جو سفر اتنا ہے وہ بھی خود ہی کنکلیٹ کر کے دہلے پانسا سو ریال اسی کے اوپر لگ جائے گا اتنے کا پاسپورٹ کا پاسپورٹ ہیتنے میں نہیں رہی ہوتا ہاں اگر وہی پر بیٹھے آپ کو یہ سہولت مل جائے تو پھر اچھا برحال یہ کنفرم ہے ایسا نہیں ہے کسی بندے کی طرف سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ فلاں بندہ یہ سہولت دے رہا ہے نہیں جی وہ اس کو چھوڑ دیں آپ یہ میں آپ کو فرسٹ دو چیزیں دکھاؤں گے ایک چیز میں آپ کو پہلے نمبر پر یہاں پر دکھا رہا ہوں میں ہے کانسٹر جنرل آف پاکستان جدہ جدہ کی ٹیم ہے جی یہ کانسٹر ٹیم کی بیشاہ میں آمد ہے بیشاہ ابھی آپ سمجھتے ہیں وہ اگر آپ جزان سے بیشاہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ سفرنی پڑے گا جزان سبیہ ابو عریش آپ ان علاقوں انفضہ خمیس مشیط آپ ان علاقوں سے ابھا بیشاہ آسکتے ہیں اور بیشاہ میں آپ ان ٹیم سے مل سکتے ہیں آپ ان علاقوں میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان تمام علاقوں کا وزر کیا اور اسی چینل کو پر پیری ویڈیو پڑی ہوں یہ پرانی تو یہاں پر ان کے انشاء مل سکتے ہیں انیس جولائی کو یہ آ رہے ہیں جی اور ٹائم ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہاں اور دوپہر دھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک انیس جولائی بروز جمعہ والے دن اور مقام ہے جی ہوتل ال نخیل بیشاہ وہاں پر آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بول کر جا سکتے ہیں اچھا سیکنڈ نمبر پر جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی کانسلٹ ٹیم کی آمد ہی ہے لیکن یہ کانسلٹ ٹیم کی مدینہ منورہ بے آمد مدینہ یا مدینہ کے نزدیک آپ کہیں بھی ہیں تو آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں اچھا یہ بھی انیس جولائی کو بروز جمعہ والے دن ہی آ رہی ہے ٹائم وہی ہے جی ساڑھے آٹھ سے ساڑھے ہی آ رہا اور ڈھائی بجے سے ساڑھے سوری پانچ بجے تک کا اور مدینہ المنورہ میں ان کا جو مقام ہے جی ہوتل ہے جی ہوتل شزا المنورہ سوری شزا المنورہ اور امارت نمبر ہے بتیس دس ہی المسانہ مدینہ المنورہ اور نیچے نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو میری ویڈیو کو یہاں پر بریک لگا کر یہ اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں آپ مدینہ یا اس کے اردگوہ میں کہیں بھی ہیں تو آپ کو اگر ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ان سے جا کر مل سکتے ہیں مزید اگر آپ مثال کا طور پر یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں کوئی ایسا خروج چاہتا ہوں یا نکل کفالہ چاہتا ہوں آپ کمپنی سے باگے ہوئے ہیں یا آپ کے ایک آم ایک سپائر ہیں یا حروب ہے تو نکل کفالہ چاہتا ہوں یا کوئی ایسا خروج چاہتا ہوں جس کی صورت میں میں جا کر دوبارہ نئے مزید سے آسکوں یا ایسا میں نکل کفالہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی نکل کفالہ ہو جائے یا کیا معاملات ہیں تو آپ ورسپ نمبر آپ کو دکھا رہوں آپ اس کے متعلق آپ نے مزید کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو تفصیل بتا دوں